پریز ڈاللڈ آمین خداون کی شادوانی میری قوت ہے میرے عزیزو ایک بار پھر ہم خداون میں آپ کی سلامتی کے طالب ہیں اور یقینا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ بھی کلام مقدس کی فرما برداری میں تمام خادمین کے لیے عالمگیر کلیسیا کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں کیونکہ جتنے خداون کے ہیں وہ فقط امانداروں کے لیے نہیں اس سے زیادہ گنہگاروں کے لیے بھی شفاعت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے شفاعت کا روپ آیا اور یقینا بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداون یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب خداون کو جان جائیں آج مجھ سے اور آپ سے یہ ایک سوال ہے کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو خداون چاہتے ہیں یقینا کلام مقدس میں سے ابھی ہم تلاوت کریں گے جہاں ہمیں ملتا ہے کہ خداون یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے سے بڑے بڑے سے چھوٹے تک ہر ایک جو ہے وہ خداون کو جان جائیں کیونکہ اس کو جاننے میں اس کی پہچان میں دینداری ہے پریزگاری ہے راستبازی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ ایک کوہ سینہ پر سے شریعت ہمارے بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے دی گئی اور اس کی جو خوبی ہے جو اس کی خاصیت ہے اس کے بارے میں مقدس پالوس روح سے معمور رومن کی کلیسیا سے مخاطب ہے کہ اس شریعت کے وسیلت سے فقط گناہ کی پہچان ہوتی ہے وہ ڈائیگنوز تو کر دیتی ہے پہچان دے دیتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتی ہے اور اس علاج کے لیے یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ گناہوں کی پہچان نہیں گناہوں کو مٹائے جانے کا انتظام کرے گناہوں کی معافی گناہوں کو مٹایا جانا نئی پدیش کا تجربہ دینا اور اگر آج ہم پر اس نے رحم کیا ہمیں نئی پدیش کا تجربہ دیا اور نئے اہد کے خادم ہونے کے لائک ٹھہرایا تو آئیں آج کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں وہ کونسا عمل ہے جس کے وسیلہ سے بڑے سے چھوٹے تک میرے اور آپ کے خداوند کو جان سکتے ہیں تیار ہیں آمین آپ تیار ہیں تو یقیناً خدای روالکدس بھی ہمیں نوازنے کے لئے تیار ہیں آئے بائبل مقدس کی طرف بڑھتے ہیں عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا آٹھویں باب اور اس کی ساتھویں آیت سے ہم دیکھیں گے کیونکہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد باندھو گا یہ اس اہد کی ماند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک کے مصر سے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور گیرمی آج دیکھئے گا اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تُو خداوند کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک آبین کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لئے کیا ایسی بات ہوگی کیا ایسا عمل ہوگا کہ چھوٹے سے بڑے تک سب جان لیں گے خداوند کو اس لئے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا میرے عزیزوں یسو مسیح کا اس دنیا میں آنا سے کبھی بھی بمولی نہ سمجھے اس عہد کو جو میرے اور آپ کے خداوند یسو مسیح کے خون سے بندھا بائبل بکندس ہمیں بتاتی ہے مین دو عہد ایک پرانا عہد جو کوہ سینہ پر سے دیا گیا اور اس کے درمیانی ہمارے بزرگ موسیٰ ہے اور ایک نیا عہد جسے ہم کہتے ہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے جو کوہ سیون پرسے اور ان دونوں کا ایک خاص فرق اگرچے بہت ساری باتیں ہیں جس میں سے تین چار باتیں ہم ضرور کریں گے جو پہلا عہد کوہ سینہ پرسے جسے پرانا عہد بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جب وہ دیا گیا تو اس کے درمیانی ہمارے وہ ایک سپیسیفک قوم بنی اسرائیل قوموں میں سے ایک قوم چنی گئی جسے اسرائیل کہتے ہیں اور وہ فقط ایک قوم سے بندہ گیا اور اس کے درمیانی ہمارے بزرگ موسیٰ ہے لیکن نیا عہد جسے بائبل مقدس بتاتی ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے اور اس کے درمیانی یسو مسیح ہے لیکن وہ کسی ایک قوم قبیل خطے سے نہیں بلکہ تمام بنین و انسان کے لئے باندھا گیا اور اسے نیائیت کہتے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں یاد رکھئے گا پرانے اہدنامہ میں سے جب پہلے ہی دن وہ اس کی خاص بات جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اس اہد میں جو خداوند کے قوانین ہے وہ کسی دل پر نہیں لکھے گئے وہ پتھر کی تختیوں پر دو لہوں پر لکھے گئے لیکن جب بیٹے کوئی اس دنیا میں بھیجا گیا تو لہوں پر لکھنے کے لئے نہیں بلکہ یہ کہ سنگین دل وہ تختیاں جو ہے وہ میری اور آپ کی وہ سنگ دلی جو گناہ کے باعث وجود میں آئی اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نئے اہد کے بارے میں خداوند پرانے اہدنامہ میں مقدس ہز کی علکہ صحیفہ میں بھی ہمیں بتاتے ہے ان ایام میں میں سنگین دلوں کو گوشت تین دل اور جب کوہ سینہ پر سے وہ احکام آئے تو تین ہزار لوگ اس دن پہاڑ کے نیچے مر گئے لیکن کوہ سیون پر سیدے پینتی کونس کے دن جب مسیح کی شریعت آئی تو تین ہزار لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے آمین اس لیے یاد رکھنا ہے کہ وہ کوہ سینہ پر سے جو شریعت دی گئی وہ ایک ایسے شخص جو دیوالیہ ہے جس کے پاس دینے کے لئے راستبازی میں کچھ بھی نہیں اس سے راستبازی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن کوہ سینہ کے عہد سے خدا گنے گار انسان کو بلاتا اور اسے کہتا ہے ایمان اللہ اور میں اپری راستبازی تجھے بکشش میں دو اگلی بات وہاں سے جو شریعت دی گئی اس کے وسیلت سے وہ سب نے کلیسیہ سے بات کرتے ہے انسان سے بات کرتے میں تیری ناراستیوں کو تیرے گناہوں کو کبھی بھولوں گا نہیں بلکہ تیری تیسری چوتھی پوشت تک اس کی سزا دوں گا اور محبت نہیں اور کوئی بھی پورے دل پوری جان پوری اکل پوری طاقت سے خدا سے محبت نہ کر سکا کیونکہ بائبل بتاتی ہے خوف محبت کو کامل نہیں ہونے دیتا بلکہ خدا کی کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے ہم شکر گزار ہے یاد رکھئے گا یہاں ایک لمحہ کہ گنہگار انسان نجات پائے وہ اس لیے دی گئی کہ وہ جان سکے کہ اس کی بیماری لا علاج ہے گناہ کا علاج نہیں ہے اور وہ کبھی بھی نہیں بج پائے گا اور وہ چلا اٹھے بلبلا اٹھے خدا وند کے حضور کہ خدا وند ان تمام احکام کو پورا کر گے اب تک پہنچنا میرے بس کی بات نہیں مجھ پر رحم کر خدا وند تک جو اپنے وقت پر اپنے اللہ ہی انتظام میں نجات کی بخشش کو جاری کرے تو انسان اس کے پاس آ سکے اس شریعت نے کامل نہ ہو نے دیا اور ایک خوف نے راج کیا لیکن یاد رکھے نئے اہد میں بیٹے کو بھیجا تاکہ جو ایمان لائے اس کے پاس خوش خبری ہو زندگی ہو کہ میرے گناہ مٹا دیئے گئے ہے اور اس کے نتیجے میں جیسے ابھی ہم نے پڑا ہے خدا وند فرماتے ہیں دیکھیں اس اہد کو یاد دلاتے ہیں جو ان ایام میں یسو مسیح کے ایام کے سہد کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ان ایام میں جو اہد باندھو گا وہ اس اہد کی مانت نہیں ہوگا جو ان ایام میں تمہارے باپ دادا سے باندھا گیا جب ملک مصر سے نکال کر لائے سو بات سو فیصد کلیر ہے اس اہد کی بات نہیں ہے جو ملک آگیا اور اس اہد کی خاص بات ہمیشہ یاد رکھے گا یہ کبھی بھی آپ کے گناہ یاد خدا رول قدس جو مقشش میں ہم پاتے ہیں وہ ہمارے باپ کی طرح بیٹا جان کر فرزند جان کر ہمیں بچانا چاہتے ہماری تنبیہ کے لیے وہ ضرور ہمیں اس مقام پر لے آئے گے جہاں ہمیں احساس ہوں گا ہم کس گھرانے سے تعلق ہمارا کس فیملی سے تعلق ہے میرا باپ کون ہے میں کس کا تخم ہوں کس سے پیدا ہوا ہوں تاکہ اسی گھڑی اسی لبے مجھے ریلائز ہو اور میں اس کے قدموں میں آکر اس کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور یسو کا پاک خون اسی گھڑی اسی لبے مجھے پاک اور صاف کرے میں ریسٹور ہوں میں اس کے حضور میں اس بات کا اقرار کروں مجھ سے خداوند بھول ہوئی میں آپ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں لیکن آپ کے رول قدس کی مدد کے وسیلہ سے میں آنے والے ایام میں اس پر غالب آوں گا کلام سو فیصد کلیر ہے خداوند فرماتے ہے ان ایام میں جب میں ان کی نراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کی بدینیوں کو کبھی یاد نہیں کروں گا تو یہ میرا معافی کا پیغام گناہ کو مٹھائے جانے کا پیغام یہ خوش خبری جو اپنی زندگی میں اپنی روح میں قبول کرے گا وہ ندامت پشمانی میں پلٹ کر نہیں جائے گا نہ وہ گناہ میں پڑا رہے گا بلکہ وہ روز بروز فتح سے بڑھ گلوہ پاتے ہوئے میری مانت بنتا چلے جائے گا اور خدا ورد فرماتے ہے وہ میرا بیٹا کہ خدا کی بہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے میری بیٹی میرے بیٹے یہ یاد رکھے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر ہمارے خدا کی بکشش ہمارے خدا وند یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے اگر آج تک توبہ نہیں کی یہی نجات کا دن مقبولیت کی گھڑی ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ابھی اور اسی گھڑی اسے اپنا خدا وند قبول کریں اور اگر آپ نجات یافتہ اماندار ہے اور کسی بھی وجہ سے ریورس ہوئے ہے اور دکھوں میں گناہ میں مسیبت میں زندگی گزار رہے ہے وہ بہیں پھیلائے کھڑا میرا اور آپ کا خدا وند جس کی خوشی بچانے میں آئیں ہم دعا کرتے ہے آسمانی باپ آپ کے بیٹے اپنے خدا وند یاسو مسی کے نام میں ایک بار پھر خدا وند آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا خادم آپ کے حضور میں حاضر ہے خدا وند اگر زندگی پر چوٹ نئے عہد میں جو یاسو مسی کے پاک خون سے بنا ہے اسی پاک خون کی قدرت سے سوچوں کو پاک کر دیجئے خیالوں کو پاک کر دیجئے نگاہوں کو پاک کر دیجئے ارادوں کو پاک کر دیجئے نئی پدیش کا تجربہ دی دیجئے خدا وند اور آج ایک زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب ہو اور آج کے بعد خدا ارل قدس کے مدد کے وسیلہ سے ندامت پشمانی میں نہیں شادمانی میں اور آپ کی حضوری میں زندگی گزار میں والے ہو اور اگر کوئی بھی مسیحی ریورس ہوا ہے کسی وجہ سے پیچھے ہٹا ہے اور آج آپ سے لپٹنا چاہتا ہے یسو مسیح کے نام میں قبول فرمائی اور اگر کوئی کسی بھی دکھ میں سے گزر رہا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے گناہ کے باعث اور آپ کے حصور میں آجاتا ہے تو جیسے ہمارے بزرگ سلیمان نے آپ کی حیکل کی طرف روح کر کے آپ سے فریاد کی آج ہم آپ کے بیٹے یسو کی سلیم کی طرف نگاہ کر کے آپ کی رحمت اور شفقت کو ان تمام زندگیوں پر اور آنے والے ایام میں بھی جو کوئی سنتا ہے اس کی زندگی میں بھی آپ کی حضوری اور مموری ٹھہرے شفاہ کا کام جاری اور ساری رہے بھالی کا کام جاری اور ساری رہے بخش دیجئے مسیح کے نام میں آم